فلسطینیوں سے رشتہ کیا فلسطینیوں سے رشتہ کیا اسرائیلی یہودی کا ایک علاچ اسرائیلی یہودی کا ایک علاچ کم از کم اسرائیل تک دیواز جائے نا اسرائیلی یہودی کا ایک علاچ اللہم اینہ نجالوک فی نہورہم و نعوذ بیکا مل شرورہم اللہم اکفریہم بے ما شیطہ اللہم اینہ نجالوک فی نہورہم و نعوذ بیکا مل شرورہم کوئی نہیں جاندہ میں کنی محبت نہ جمع پڑھانا ہے تو آڑے چو منوں کیسے دا کوئی نہیں پتا کڑا کنی انتظار کردہ رہا ہے کہ شیخ آئے گا تے جا کے جمع پڑھنا ہے اور محبت سارے پیمانے میرے رب کول جے اللہ دی قسمیں جس بات دا بڑا مل پھیندہ جے اے محبتان دا بڑا مل پھیندہ جے اے تانگان تے چاہتان دا بڑا مل پھیندہ اے میں اللہ لنگڑا دیا ذکر لئی پھرنے اللہ دیا بندیا دے جو محبت پیدا کرتے چمٹ کے اپنے رابنوں پکاریا کر اعوذ باللہ استمیل علیم من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی ایلیک من الكتاب واقم الصلاة این صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمَا تَسْنَعُونَ مرد و خواتین حضرات خطوہِ جمعت المبارکہ اندر اول وقت اندر آنا اے اللہ پاک دی بارکہ اندر قبولیت دی نشانی ہے اور اے وقت سراسر قبولیت دا وقت ہے اللہ تعالی دی رحمت دا وقت ہے اور ایک روایت تو پتا لگ دا ہے کہ جڑا بندہ علم سکھن واسطے خطوہِ جمعت المبارکہ اندر آندھا ہے اللہ تعالیٰ جتے اول وقت خطوہِ جمعہ واسطے آنوالے بندے نو اکے قدم دے بدلے ایک سال دی تحجد اور اکے قدم دے بدلے ایک سال دے نفلی روزے حدیث دے لفاظ دے پھر غور فرمانا جڑا بندہ پورے احتمام دے نال اول وقت تے امام دے ممبر تے آن تو پہلے پہلے خطوہِ جمعت المبارکہ چاندھا ہے اللہ پاک انہوں اکے قدم دے بدلے ایک سال دی نمازِ تحجد اور ایک سال دے نفلی روزیاں دے برابر جتے سواب عطا کر دے نا ہو تھی اللہ تعالیٰ علم سکھن دی نیت واسطے جڑے خطبہِ جمعت المبارکہ اندر افراد آن دے نے اللہ پاک انہوں پورے مقبول حاج دے برابر سواب عطا کر دے جڑا انسان اللہ پاک دے انہ قریب ہو جائے کہ انہوں اللہ پاک انہ عجر دے دین انہ عجر دے دین میں تعالیٰ علم نے جنہ احادیث نو پڑھے ہے کسے وی اور نیکیدہ اینہ عجر نہیں جنہ اول وقت تے خطبہِ جمعت المبارکہ پرنوالے بندے نو اللہ پاک انعامات اور عجر و سواب عطا فرمان دے نے میں جنہوں مسجد اندر داخل ہویاں بعض احباب نو دیکھے آئے کوئی کھبے دیکھ رہے نے کوئی سجے دیکھ رہے نے کچھ باتاں کر رہے نے نا میرے بیٹا اے سونے اور چاندی نالوں زیادہ قیمتی وقت ہے جیڑیاں دعاں تو آڑیاں اٹکیاں نے لٹکیاں نے لمیاں ہو گئیاں نے عجر تک قبول نہیں ہوئیاں اے جڑے امام دے ممبر تو آن تو پہ پانچ دس منٹ تو آنوں مل دے نے نا اے بڑے قبولیت دے ٹائم نے اور بڑیاں قبولیت دیاں کڑھیاں اور موجودہ حالات و واقعات اور حالات حاضرہ بھی تو آڑے سامنے نے فلسطین دے اندر اس وقت مسلمانہ دی جو کیفیت ہے وہی تو آڑے سامنے میں کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ چند مرد و خواتین ایک جگہ تھے پانی واسطے ہکٹھے ہوئے اسرائیلی فوجیاں نے اتھے بمباری کر کے سارے مرد و خواتین نو شہید کر دیتا مدرسے انو شہید کر رہے ہیں ہاسپیٹل اندر جڑے بیمار نے ان انو شہید کر رہے ہیں ویسے فلسطینی میں بڑی جرت دنال اگے ود رہنے انہیں 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 دی معیشت میں بڑا برباد کیتا ہے درجنوں اسرائیلی یعودی جنم واصل کیتے نے پر ہڑی ہڑی میں نو بول کے دسے ہو چونکہ ساڑے میڈیا تھے یعودی چھائے نے اس طرح دی خبر کوئی میڈیا تھے اون دن دے یہ بھی ایک پراپو گنڈا سمجھو کہ مسلمانانوں حمد شکستہ کرنے انہوں نے ایسی خبران دینیاں نے کہ وہ غم زدہ تو زیادہ غم زدہ ہو جائے تو باہر صورت اس وقت امت مسلمانوں اٹھ کھڑیاں ہونا چاہید ہے کیونکہ ساٹا فلسطین دنال جڑا رشتہ ہے نا میں سمجھنا کہ خطبہ جماعت المبارکہ اندر اظہاری اکجیتی کر کے اپنی گوائی نوٹ کرا دیو تاکہ تسی کال قیامتال دن بری ہو جاؤ فلسطین سے رشتہ کیا پینجنئی ذرا پوری محبت دے نال اپنا رشتہ خطبہ جماعت المبارکہ اندر واضح کرو فلسطین سے رشتہ کیا پھر بولو فلسطین سے رشتہ کیا اور میں آج دے خطبہ جماعت المبارکہ دی وساطت دے نال حکومت بالا دی خدمت اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا ایک مرکزی رہنما ہون دی حیثیت دنال مطالبہ کرنا کہ جس کنڈیشن اندر اس ٹیم فلسطین کھڑا ہے الحمدللہ مالی مدد بھی جا رہی ہے معاملے کافیہ تک انسالہ بہتر نے ہون صرف امت مسلمانو مردہ دین دی لوڑے اسی حکومت بالا دی خدمت گزارش کرنے ہیں کہ وہ جہاد دا اعلان کرن باقی دے انشاءاللہ سارے مسلمان پہنچن گے میں بعد داوے نہ نہیں پورے وسوق نہ لکھئی نہ کہ انشاءاللہ میری جماعت دے لکھوں نوجوان انشاءاللہ آزرون گے اس اسرائیلی یہودی دا علاج صرف الجہاد ہے صرف ملکے بولو ہاں اسرائیلی یہودی کا ایک علاج الجہاد جنج نہیں اسرائیلی یہودی کا ایک علاج اسرائیلی یہودی کا ایک علاج ذرا بدعا کر کے سینے ٹھنڈ پا دیو الہ العالمین اجڑے اسرائیلی فوجی جنہاں ہتھان دے نال ساڑے بچیاں تھے خواتین تھے بمباری کر رہے ہیں اللہ انہاں دے ہتھانو شل فرما دے آمین اللہ پاک انہاں دا ستیا ناس فرما دے آمین یا اللہ جنہیں گندے ہیں ہر گندگی دا اطراف ہے پر اللہ تیری توحید اندر شرک دی امیزشنی ہونڈ دے تیرے نبی دی سنت اندر بدد دی امیزشنی ہونڈ دے اللہ یقیناں تو انہاں ساڑے عقیدیاں دی خیارت پسان دے اللہ ساڑی بدعا قبول کر کے اللہ پاک اسرائیل دا ستیا ناس فرما دے آمین اللہ پاک اسرائیل نو تباہ و برباد فرما دے آمین اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال مدد فرما دے آمین اللہ تعالیٰ جنگی فرشتے اللہ فلسطین اندر نازل فرما دے آمین جہ میں مٹھی پار تین سو سترہ یا تین سو تیرہ مجاہدین نو تسی بدر اندر غلبہ اطا فرمایا ہے اللہ اوئی نظارے ارنا گناہگار اکھانو اللہ فلسطین چوے اکھن دی توفیق اطا فرما دے آمین اور الہ العالمین جتنے احباب جتوں تشریف لے آئے نے مرد و خواتین اللہ پاک سانو بیت اللہ دے جمع نصیب فرما سانو مسجد نوی دے جمع نصیب فرما اور اللہ پاک ساڑا خاتمہ ایمان تے کر کے سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنردہ داخلہ نصیب فرما بیٹا آواز تھوڑی جلکی کرے حضراتِ زیوکار میں بڑے ہی اختصار دنال عجدِ خطبہِ زمعت المبارکہ اندر بڑا ہی اہم الاہم پیغام تو اڑے پیسے خدمت کرنا ہے توجہ مرور رہی تو انشاءاللہ میں کوشش کرانگا کہ دو گھنٹے سوا دو گھنٹے اڑائی گھنٹے دی گفتگو چاری پنتالیس منٹ اندر اللہ دی توفیق نہ مکمل کر دیا لیکن انشاءاللہ جے تسی ویخ دے رہو گے میرے ہی پوری توجہ دے ناڑ فیری درجنوں کتابہ میں کلوز کر سکاں گا میرا تو اڑا وعدہ انشاءاللہ تو اڑا ایک سیکنڈ میں زائے نہیں کرنا پھر ایک دفعہ ذرا دعا کر شدو اللہ ساڑے حکمرانانو مسلمانانو عمتِ مسلمانو اللہ پورا جے غیرت تعافر مہدے اللہ تھوڑی جے جرت تعافر مہدے بہت ہونے تھوڑی جی جرت بھی لوڑے یقین کرو جڑی ہیں کوئی اندر رپورٹہ نے نا ایجنسیز دیاں خاص انشاءاللہ فلسطینی جنہیں جو گئے نے آپنی طاقتوں ود کے انشاءاللہ لگے نے اور بڑا نقصان انشاءاللہ ایسے یہ دی بھی ماندہ ہو گیا ہے دعا کرو اللہ پاک انہوں ستیہ ناس فرما دے جو میں غزوہ خیبر دے اندر اللہ پاک نے سانو فدع تا فرمائی اللہ پاک روز روز دار اوڑا ختم فرما کے اے اسرائیل ملک نے اللہ پاک صفحہ ہستی تو ہی نیستو نبود فرما دے حضراتِ زیوکار جڑا موضوع میں تو اٹھے پیش خدمت کرنا ہے اے موضوع تو انہوں سمجھ آ جائے تو زندگی بڑی سونی انشاءاللہ گزر جائے گی اللہ رحم کرے جے بیمار ہوتے فیروی سونی گزر جائے گی جے غریب ہوتے فیروی سونی گزر جائے گی جے بے اولاد ہوتے فیروی سونی گزر جائے گی صحبے اولاد ہوتے فیروی سونی گزر جائے گی جیڑیاں باتا اجدے خطبہ زمات المبارکہ اندر میں کرنیاں نے بس سبق دی ترے انہا باتاں دے غور فرمانا یہ دی اندر کوئی شک نہیں کہ ذکر زندگی ہے پھر بولو ذکر بیٹا مڑ کے نہیں دیکھنا دیا بار بار جڑا اٹھ کے آن جانے دا سلسلہ انہیں بند کر دیو توجہ میرے بار رکھو ذکر زندگی ہے جس بندے دی زندگی اندر ذکر ہے وہ زندہ ہے صحیح البخاری دی روایتیں مطابق جس بندے دی زندگی اندر ذکرِ الٰہی نہیں رسول پاگلہ السلام نے فرمایا اور رابدی زمین تے چل دی پھر دی ایک لاش ہے ذکر دی میرے پیارے بھائیوں سڑی زندگی اندر بڑی اہمیتیں نماز بھی ذکر ہے ملکے بلو تلاوت بھی اور وظائف بھی ذکر نے اور انہ دے بڑے فائدے نے انہ دیاں بڑیاں برکتہ نے تو اسی علماء اکرام بلو ذکر دے بڑے فائدے سنے لے بڑیاں ہی برکتہ سنیاں نے اور تو انہوں پتا ہے کہ مشکل تو مشکل ویڑے اندر جتھے ظاہری کوئی حالات نظر نہ آن اسباب نظر نہ آن جتھے کچھ بھی کام نہ آئے ذکر اتھے بھی کام ہوں گا ای وجہ ہے کہ ہر نبی ہر شیابی تے ہر ولی اوکھے ویڑے تو انہوں کبنا دے جاندہ نظر نہیں آئے گا تو انہوں چھلے کڑے تاگے پاندہ نظر میرا واضح مسلمان نہ دے ناڑ پا ہمیں کوئی بریلوی ہے پا ہمیں کوئی دیوبندی ہے پا ہمیں کوئی اہلِ تشیعے میں خطبہ جمعہ پڑھانا یا مسلمان نہ آن اور اگر کوئی یوٹیوب تے بھی سنے تو تاثب دی اینک اتار کے میری گزارشاہ تے غور فرمانا ذکر زندگی ہے اور ذکر دے انہیں فائدنے کہ زندگیاں بیٹھ سکتیانے ذکر دے فائدے بیان ہو سکتے اے ہی وجہ ہے کہ ہر مشکل اندر ہر تنگی اندر ہر بیماری اندر ہر ازمیش اندر ہر نبی نے ہر شہابی نے ہر ولی نے کبران دا رخ نہیں کیتا چھلیاں دا رخ نہیں کیتا کڑیاں تاغیاں دا رخ نہیں کیتا بلکہ ہر نبی شہابی اور ہر ولی نے ہر مشکل اندر اللہ پاک دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے قبولیت دے تے خیر دے تے فتح تے تے سکون تے کامیابی دے سارے دروازے ہی کھول دے تھے اچھا اللہ پاک دے ذکر اندر مٹھاس بھی بڑیئے سکینت بھی بڑیئے تمانینت بھی بڑیئے اگر تو آلے جو کوئی بندہ اس سوال کرے نا کہ شیخ صاحب نحنو نسلی و نذکر و نتنفل اسی تلاوت بھی کرنے ہیں ذکر بھی کرنے ہیں وظائف بھی پڑھنے ہیں لیکن سانو و طاقت نظر نہیں آن دی سانو و تاثیر نظر نہیں آن دی سانو و مٹھاس نظر نہیں آن دی آخری دی وجہ کیے کوئی ایسے اسباب کوئی ایسے احتمامات موجود نہیں کہ اگر تو اسی آج خطبچ بیان کر دے ہو اور اسی اپنے ذکر دے نال ان احتمامات دا خیال رکھ لیے تے سانو وی ذکر جو او ہی طاقت ملے او ہی حلاوت ملے او ہی مٹھاس ملے تو ہاں میرے پیارے بھائیو کچھ اہم ترین چیزیں ایسی ہیں کہ وظائف کر دیاں اذکار کر دیاں اسی اونا چیزیں دا لحاظ نہیں کر دے اس وجہ تو سانو پوری پوری برکت اصل نہیں ہوں دی جہاں آج دا خطبہ یوٹیوب تے سنیں گا اچھا میں اے موضوع کیوں منتخب کیتا ہے اس مرکز دا نام مرکز ابن القیم رحمہ اللہ اینا اٹھویں صدید ایک بہت بڑے امام و ہنے اینا نے بڑیاں شاندار کتاباں لکھییاں نے بڑیاں اکار سالیں نہ عمر پائی تا میں نے لگ دا ہے کوئی سترناڑوں بہتی ہیں ماشاءاللہ کتاباں لکھییاں نے اٹھویں صدید امام امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور اے نہ دیئے کہ سب نہ لو بڑی خوبیئے سی اے ماشاءاللہ ہر ویڑے اللہ پانک دے ذکر اندر ہی نہیں دے سن میں قدی قدی اے نہ دیاں کتاباں پڑھ دا سوچنا ہوا کہ عزر صاحب نے کتاباں کڑے ٹیم لکھییاں ماشاءاللہ متحجد متنفل اور فجر تو لے کے اشراق تک پھر چاش تک پھر زور تو لے کے اثر تک یعنی بڑے ذاکر قسم دے انسان سن دعا کرو اللہ پاک انہ دی قبر نورنا منور فرما دے اور ایسے مسجد اور ادارے دے بانی مولانا بشیر طیب صاحب رحمہ اللہ اوہی بڑے اللہ والے انسان سن روحانی شخصیت سن دعا کرو اللہ پاک انہ دی وی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے اور ماشاءاللہ موجودہ جڑے صدارے دے منتظم اور محتمم نے حضرت ابو سفیان صلوی صاحب حافظہ اللہ انہوں نے اللہ پاک نے ذکر فکر اور روحانیت اندر ایک خاص ذوق اتا فرمایا ہے دعا میں کرنا آمین کرنا اللہ سنو ذکر تے زندہ رکھیں تے ذکر کر دیا کر دیا سنو سعادت اور شہادت دی موت نصیب فرمائیں لو جی چند احتمامات نے اگر تسی اذکار دی پوری پوری برکت حاصل کرنا چاہتے ہو نا ایدر وی کیوں سو فیصد اگر رزلٹ چاہتے ہو اچھا اے جڑا موضوع میں بیان کر رہے ہیں نا اے ہر بندے دے اندر دی خواہش ہے کہ اے موضوع بیان ہونا چاہیدہ سب کچھ کرنے ہیں فیروی نتیجہ نہیں سب کچھ کرنے ہیں فیروی رزلٹ نہیں کیوں پرابلم کتے ہوئے دیکھو نا ماشاءاللہ میرا خطبہ جمعہت المبارکہ ہے اے دلی اشتہار بنے ہیں یا بینر بنے ہیں یا فلیکس بنی ہیں یا دلی صفہ بچھیانے سوندہ احتمام ہیں دیکھو نا خطبہ جمعہ دے احتمامات اچھے ہوئے نہیں تو انشاءاللہ اے دا نتیجہ بھی اچھا ہوئے گا اے دا رزلٹ بھی آپ صاحب نماز دے اسی پڑھنی پڑھنی ہے ذکر دے اسی کرنے ہی کرنا ہے تلاوت اسی کرنی کرنی ہے تو کیوں نہ ہوئے جڑے میں چند احتمام پہنوں دا سنڈہ گا ایک کرنا تو آٹھا کام میں اللہ فرمان دینے لمحہ پارتو پہلے قبول کر لینا میں رب العالمین دا کام میں اس موضوع دے بارے اتوں آواز ہوں دیئے بندیات تیرے اندر کمی ہیں تیرے احتمام اندر کمی ہیں ساڑھی اتا اندر کوئی کمی نہیں ساڑھے اصول ہوئی نجڑے حضرت نو دے دور اندر سنڈ حضرت عیسیٰ دے دور اندر سنڈ اور امام معصوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور اندر سنڈ تو آٹھے احتمام اندر کمی آگئی ہے لو جی سب تو پہلے اگر کوئی تو آٹھے جو بندہ چاہتا ہے شیخ صاحب میں سو فیصد ذکرتوں نور لینا چاہنا شفاہ لینا چاہنا اور میں ہوتی طاقت قوت ویکھنی چاہنا پہلی گل ذرا پلے بنے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اذکار دی جڑی تداد بیان کیتی ہے نا گل شروع ہوگی بیٹا جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تداد بیان کیتی ہے نا عدد بیان کیتا ہے نا ان وگے پچھے نہیں اون دینا جیڑیاں چیزاں نبی پاک نے فرمایا ہے نا تین دفعہ پڑھنیاں نے او چیزاں ایک وریدت تین دفعہ ہی پڑھنیاں نے پھر ہوتی پوری برکت ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اے سو دفعہ پڑھنیا ہے مثال دے تورتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لاہ الملک و لاہ الحمد و لاہ کل شہن قدیر پانے دن رات اندر تو سی پانچے ہزار دفعہ پڑھو لیکن ایک دفعہ مسنون سمجھ کے سعودی تسبیح مکمل کرنی ہے عدد اندر بڑی حکمت جے عدد اندر بڑی قوت جے عدد اندر بڑی تاثیر جے اسی یا تداد و دا دنیا یا تداد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کسے بندے تھے کتے دردہ تھے درد نہیں جا رہا دردہ لی جگہ تھے ہاتھ راکے اس طرح کہوے سجھا ہاتھ راکے کہوے تین دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تے سات دفعہ کہوے اعوزو بے عزت اللہ و قدرہ تے ہی میں نے شر ماں آجے دو اچھا اس سات دا آٹھ نہیں ہونڈ دینا تے تین دا چار نہیں ہونڈ دینا تو آڑے جو جڑے بندے صاحبے زاغ دور دراز سفر کر کے آئے ہونا مرد و خواتین اینی گل کر کے میں نماز کھڑی کر دیا تھے میں تو آڑے سامنے ایک بڑا راز فاش کر دیتا جے اذکار دی دنیا دا وظائف دی دنیا دا ذکر فکر دی دنیا دا کہ جڑی مسنون تدا دینا ایک دفعہ او مسنون سمجھ کے مکمل کرنی یہ دی اہمیت اینی زیادہ ہے میں تا انہوں ایک مثال دے دینا مولا سلفی صاحب حفظہ اللہ میں انہوں فرمان دینے کہ شیخ شاہ میں موڑے امن آباد دوں ایک کاموں کی عل جاؤ گے نا تے پندرہ فٹ دے فاصلے تے خدائی کرو گے تے اتھو نا تو انہوں خزانہ ملے گا اچھا جے تے میں پندرہ فٹ تے ہی خدائی کرنگا تے واقعہ تا نہیں خزانہ ملے گا تے امن درہ دستوں ہاں جے میں وی فٹ دے جاگے خدائی کرنگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیڑہ عدد بیان کیتا ہے جیڑی تداد بیان کیتی ہے ماشاءاللہ دوسری پہلے بھی ادھا احتمام کر دیو ادھا اور زیادہ احتمام کرنے ہیں نماز تو بعد تیتی دفعہ سبحان اللہ تیتی دفعہ الحمدللہ چوتی دفعہ اللہ اکبر یا تیتی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے پھر آخر دیکھنے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک ولہ الحمد وہو لا کل شہین قدیر جیڑی خاص برکت ہے نا ادھا بیکھو او تا انو خاص تداد چوئی ملنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ذکر دے اندر رسول اللہ نے جیڑی مسنون تداد دیتی ہے نا اللہ پاک و دا بہت زیادہ لحاظ رکھنے دی توفیق تعاف فرما وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر اے اکبر ذرا ملکے بولنا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر اینج نہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر بڑی بڑی شہوی اللہ دا ذکر بڑی بڑی طاقت ہے اللہ دا ذکر بڑی بڑی سکینہ تے اللہ دا ذکر جی اے تھوڑے جی احتمام کر لیں غفلتاں تو بار آ جائیں اچھا دوسری بات اگر توی چاندی ہونا کہ ریزلڈ سو فیصد ملے پھر اس طرح کریا کرو کہ تنہائی اندر اپنے اللہ پاکنا مناجات کریا کرو ناجہ یو ناجی مناجات دا مانے اندہ ہے اوڑی اوڑی اللہ پاکنا چپکے چپکے ڈلان کریا کرو قدی حضرتِ آدم علیہ السلام علی کلے کلے دعا پڑھ دے ریا کرو قدی حضرتِ نووڑی پڑھ دے ریا کرو قدی حضرتِ ایوبہ نی پڑھ دے ریا کرو یعنی چپکے چپکے تنہائی اندر آہستہ آہستہ نا اپنے اللہ نو اپنا اندر سنایا کرو حضرتِ یوسفہ نی دعا کر لے پڑھ دے ریا کرو گنگنان دے ریا کرو توفہ نی مسلمہ والحکنی انتا ولیی فی الدنیا والآخرہ توفہ نی مسلمہ والحکنی بار بار پڑھ دے رہو جیڑا بندہ پرائی ویسی اندر بیٹا میرے ال دیکھ او بیٹا پرائی ویسی اندر تنہائی اندر چپکے چپکے الگ تھلگ اللہ پاک دینا دیمی عوام نال گلنا کردہ رہی دیا اللہ فرما دے رہے میں قبولیتِ برکتِ سارے دروازے کھول دے حضرتِ نا آئی اندر چپکے چپکے ہورپا سے پہ گئے ہیں فیس بوک سانو کسی ہورپا سے لے گئے ہیں سوشل میڈیا سانو کسی ہورپا سے لے گئے ہیں اکتِ عددہ بڑا خیال کرنا ہے بڑی مار فدی گالے اور دوسری گالے چپکے چپکے اپنے ربنا مناجات کرنی آنے اے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ جنہ دے نادہ اے مرکز نا اے ماشاءاللہ ساری ساری رات ربگے بیٹھے رہن دے فجر تو لے کے چاشت تک ربگے بیٹھے رہن دے چپکے چپکے اپنے ربنا باتا کر دے صبح دے اذکار پڑھ دے شام دے پڑھ دے رات دے پڑھ دے اکیلے پڑھیا کرو تو تھوڑی جی آواز اچھی کر کے انجی پڑھیا کرو جی میں اپنے ربنا سنا رہا تو میرا ربنا جواب دے رہا ہے اچھا کہ تیسرا کام ہی تو سی کرو نا ماشاءاللہ تبارک اللہ ادنالہ ہور مٹھا پہ جاتے اور خیر ہو جائے ایک تے عددہ خیال کرنا ہے دوسری گالے ہوئے کہ چپکے چپکے مناجات کرنی آنے تیسری گال نہ چھڑے آجے جیڑی میں تمیتی طورتیں دسن لگا ذکر دے اندر ہمیشگی کرنی کی پھر بولو اے کوئی نہیں دل کیتا تھے کر لیا دل نہ کیتا تھے نہ تو دلدہ پجاری ہے کہ ربدہ پجاری ہے وہ دل نہ بھی کرے دیکھو اللہ پاگنے قرآن پاگنے فائضہ فراغتہ فنسب سونیا اپنے آپ نوں ساڑے ذکر اندر تھکا اے نسبچوں میں فن سب اپنے آپ نوں تھکا اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اندر انہا تھک جان دے ان دے سن حتیٰ تور مت قدماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاؤں مبارک تے سوز شاہ جان دی سی آپ دے پیر متفرمو جان دے سن تو میرے پیارے بھائیو اہمیشگی وڑا عمل نہیں امان درنا دسو جننے احباب تے شریف فرماؤ خواتین تے شریف فرماؤ اسی ماشاءاللہ گلے تے شکوے تے شکیتان دیا پندان تے چکیاں نے تو اٹھ جو کننے کے بندے ماشاءاللہ آتھ کھڑا کر کے کہیں دینے آتھ جو کنن دی لوڑ نہیں صرف سوچے آجے کیسی روزانہ لا حولہ ولا قوت الا بلا بلا ناغہ کنی کے ہزار دفعہ پڑھنے ہیں سبحان اللہ جے ڈائے دیچے ناغہ نہیں کردہ اللہ پاک انہوں غیب دے خزانے ہیں چون ہی برکت والا رزق اتا فرماؤ دے دنے امان دارینا غور کرو ہاں کلے بے کے سو دفعہ صبحو تے سو دفعہ شام سبحان اللہ بابی حمدہ ہی ساڑھی ہمیں عشقی اندر شامل ہے موڑے امنا بات دے باسیو تے کھبیو سجیو انہوں لڑے گل سنو اے گل تو انہوں انہیں سمجھ آ جائے تے رابطہ نا شکر ادا کرے آجے گل لے جے ساری زندگی ساری حلاوت ساری مٹھاس اور ساری خیر و برکت یہ اللہ دے ذکر اندر ہے اور اگر دوسری چند چیزیں دے خیال کر لو تو اللہ پاک زندگی دیاں بڑی ہیں ہی برکتان دے تمہیدی طورتے میں تو آٹھے سامنے تین چیزیں بیان کر دیتی یہاں نے ایک اتے عددہ خیال کرنے اور دوسرے نمبر تھے عددہ خیال کرنے دوسرے نمبر تھے چپکے چپکے تنہائی اندر آپ نے اللہ انہوں نبی نبیاں دیاں دعامہ پڑھ دے رہا کرو اور ہی اور ہی تو انہوں بڑی لذت آئے گی اور تیسرے نمبر تھے ہمیش گی کرو اور جیڑی ہیں باتا ہوں میں قرآن دی آیت پڑھ گئے تو انہوں دسن لگاں جیہے دیکھے دے یوٹیوب تو سنگے نہ تو اسی کاپیتے لکھ لاؤ بچیاں انہوں براست اندر دے جاؤ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تو انہوں ذکر دی ہیں اے ہو جیہاں برکتہ دینگے اللہ تو اڑے خاندان اندر رزق دے بوٹے بھی لا دے گا تو اللہ تو اڑے بچیاں اندر دین دی امامت بھی جاری فرما دے گا ساری بربادی دی وجہ جے غفلت جناں غرد و غبار جتنیاں لغویات نے ساری غرد و غبار اے غفلت دی وجہ تو آن دی یہ پرائی و ایسی اندر غفلت نہیں ہونی چاہی دی پرائی و ایسی اندر انسانوں اللہ دنال مناجات کرنیاں چاہی دیا نے اور سنو ہا اللہ باغنے کی فرمایا اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا اطلو ما اوحیہ علیکہ من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنہا ان الفحشائی والمنکر والا ذکر اللہ اکبر اے اکبر میں تو اٹھے گھڑوں پورے خطبے اندر سنو دیا رہنے والا ذکر اللہ اکبر خبے سجے تکے کیوں کھان دیو خبے سجے اپنے آپ نو پریشان کیوں کر دیو والا ذکر اللہ اکبر بولو بولو والا ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر دا ذکر بہت بڑی شاین جے اے مچھلی دے پیڑ چومی کٹ لیند آجے اے اگوی چومی کٹ لیند آجے اے سلاخان چومی کٹ لیند آجے اے غربتیاں اگاں چومی کٹ لیند آجے اے بیماریاں دیاں اگاں چومی کٹ لیند آجے فرمایا اطلو ما اوحیا الیک من الگتاب وعطم صلاح ان الصلاة تنہا عن الفہشائی والمنکر والا ذکر اللہ اکبر واللہ ہو یا علم ما تسنعون تسی فرمایا کنی ہمیں سینل ذکر کر دے او سارا رب دے المندر واللہ ہو یا علم ما تسنعون کمرے دی لائٹ بند کر کے کلے لیٹ کے کیڑے کیڑے نبیدیاں دعاں پڑھ پڑھ کے اپنے رب نہ گلان کر دے او اللہ پھاک دے المندر نبیدی دسی تداد دکنا خیال کر دے او اللہ دے المندر واللہ ہو یا علم ما تسنعون کنی ریجنا اللہ نو یاد کر دے او سارا اللہ دے المندر فرمایا اتلو ما اوحیا الیکا من الکتاب وعقیم صلاح ان الصلاح تتنہا عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر واللہ ہو یا علم ما تسنعون آو لوگو جے چند دے تو انو رزق دے ذکر دیاں پوریاں پوریاں برگتاں ملن پھر سنو میں تو انو خطبے دے اندر چند چیزیں دس دن اندہ اتمام کرے آجے ساری زندگی اتمام کر دیاں کر دیاں گزار دیاں جے پہلی گالے وے محبت دے ناڑ ذکر کرے آجے اے دل دے لگاؤ نڑ ذکر کرے آکر اپنے دل دے ملان دے نال اللہ دا ذکر کرے اے لالچیاں لہا ذکر کوئی ذکر نہیں اے میں ایک نا بی بی دا وڈ سا میسے بھی سن دا سا او بی بی کوئے ایک کاری سا میں نا لا الہ الا انتہ سبانہ کہنی کنتوں میں نا ظالمین پڑھنا شروع کیتا ہے تو میں جے نا دو تین ہزار دفعہ پڑھے ہیں تو میری نا طبیعت بجل بجل ہو گئی ہے یہ جا میں چھٹ دیتا ہے اس ٹارگٹ دی حد تک صرف اللہ نو یاد کرنا یار ایس طرح دا ذکر نہ کریا کرو مشکلات اندر بھی ذکر کرو اے دا حکم ہے لیکن محبت دے نال کرو دل دے لگاؤ دے نال کرو انہیں ریج دے نال کرو کہ توڑی کیفیات ہی الفاظ بن جان توڑے جذبات جڑے نے الفاظ دے اندر ٹال جان جس ذکر دے اندر آ جانا محبت ہن میں دی مثال دے نی ہے اپنے کسے پیارے نو ٹیلی فون کر دے ہونا تے جتنا بڑی محبت ہوئے نا کال جھاری رہن دی یہ جھاری رہن دی یہ جھاری رہن دی یہ اللہ نہ کرے کوئی سکنل پرابلم ہو جائے یا بیٹری دا مسئلہ ہو جائے اچھانک کال بند ہو جائے نا بندہ اندر اف اے کیوں ہے بندہ پریسان ہو جاند ہے اس طرح اللہ پاک دا محبت نا ذکر کریا کر کہ اچھانک کوئی کمرے اندر آ جائے یا اچھانک کوئی بندہ آ جائے دے توں کہ میں یار کام حراب ہو گیا ہے وہاں کال ملی سی ہے کیے نہیں آکے نا میں نو پریشان کر دیتا ہے سب نالو پہلی گالے محبت میرے علیہ ویکھے آجے اے سارے نا سارے ہونے سارو تار دیو تے کلے تار دی کوئی حمیت نہیں اسی طرح جیسے ذکر اندر محبت نہیں نا جیسے ذکر اندر دل دا ملان نہیں نا جیسے ذکر اندر انسان پورے دل دے شوق دے نال رب رب نہیں نا کر دا اے ان جی سمجھ لیا کہ اس ذکر اندر تار کوئی نہیں سمجھ لیا کہ او دی اندر جان کوئی نہیں فرمایا ایمان والے دے بڑی محبت نا اللہ دا ذکر کر دینے میرے اور دعا دے پیرو مرشد جناب محمد پھر بولو جناب محمد شل اللہ علیہ وسلم بڑی محبت دے نال اللہ پاکدہ ذکر کر دے ہر ویڑے اللہ پاکدہ ذکر کر دے جی پہلی چیزیں محبت محبت ہو گئی ہے پیسے نال میرے لے کے ہو محبت ہو گئی ہے لوگان دیاں گلان سننیاں نے محبت ہو گئی ہے خیبت دے نال مائنڈ نہ کرے ہو محبت ہو گئی ہے گانے دے نال گانے سنڈا لی تھک دا آکدہ فیس بک وندہ وندہ ٹائیک انٹیوی وندہ رہ گا تے نہیں تھک دا ویڑ سپ نال محبت ہو گئی ہے نا آپ پہی تو نمبر لالا کنی کنی دیر تک ویڑ سپ یوز کر دا رہی نا دے ذکر نال تیری کنی محبت ہے کدی تو سوری دبن تو پہلے کوئی نکر ملی ہوئے کدی تو شراخ ٹیم نکر ملی ہوئے کدی تو سفر دی اندر اپنے رابدے نال دلوں دلوں لائی ہوئے لوگ جی دعا میں کرنا آمین کرنا اللہ سانو محبت والا ذکر عطا فرما دے جیڑا محبت والا ذکر ہے نا او دے اندر شفا بھی ہے او دے اندر طاقت بھی ہے او دے اندر قوت بھی ہے او دے اندر نور بھی ہے تاہی اللہ باگ نے فرمایا والا ذکر اللہ سارے بولنا تھے محبت نہ بولنا جنہیں بار بھی بیٹھے ہو والا ذکر اللہ والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنع کوئی نہیں جان دا مولانا سلفی کنی محبت نہ اپنے رب نہ گلہ پہ کر دینے کوئی نہیں جان دا میں کنی محبت نہ جمع پڑھانایا تو آڑے چو منوں کسے دا کوئی نہیں پتا کیڑا کنہ انتظار کر دا رہا کہ شیخ آئے گا تے جا کے جمع پڑھنا ہے اور محبت سارے پیمانے میرے رب کھول جے اللہ دی قسمیں جس بات دا بڑا مولا پھیندہ جے اے محبتان دا بڑا مولا پھیندہ جے اے تانگان تے چاہتان دا بڑا مولا پھیندہ اے میں اللہ لنگڑا دیا ذکر لئی پھرنا ہے اللہ دیا بندیا دیا جو محبت پیدا کرتے چمٹ کے اپنے رب نو پکارے گا کر پھر تے نو سوالک وری لا الہ الا انتہ سبحانک انہی کنتو من الظالمین پڑھن دی لوڑنی پیڑی پھر تُو ایک دفعہ ہی لا الہ الا انتہ سبحانک انہی کنتو من الظالمین اللہ فرما دینے تو اکوری کوئیں گا میں ہزار دفعہ اپنی آرامتہ ہندے سارے دروازے ہی کھول دوں گا اطلو ما اوحیا الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنو اچھا یار جے تو ہی جانتے ہیں شیئر تھا اہی جیڑا لا حول لا والا قوتہ اللہ بلہ پڑھنے ہیں صبح دے ذکر پڑھنے ہیں شام دے پڑھنے ہیں رات دے پڑھنے ہیں یا صبح ان اللہ وابیم دے ہی پڑھنے ہیں اے ساڑے لئے شفا بن جائے ساڑے لئے نور بن جائے ساڑے لئے سرور بن جائے اوہ ساڑی زندگی دی پسندیدہ لذیذ ڈش بن جائے اور ساڑی زندگی امدر دی وجہ تو بہار بہار آ جائے پہلی تے گالے محبت پوری محبت ادھر بیکھو شیطان نے تو انو بدل کرنا ہے اے شیطان دی پوری کوشش اندھی ہے کہ بندہ محبت دے نال ذکر نہ کرے اے تھے شیطان تو انو بدل کرے گا اور محبت کھو کے تو اڈے ذکر نو کھو کھلا کرن دی کوشش کرے گا اور اگر چاندی ہونا اللہ ذکر دیاں پوریاں پوریاں برکتہ عطا کرے پھر دوسری گالے میں ذکر جڑے کھوب کے کرنے ادھر بیکھو کھوب کے کرنے گہرائیچ اتر کے کرنے پورے تدبر نل کرنے معنی مفہوم نو سمجھ کے کرنے ساڑا ایک پرابل میں بے اسی رٹی آرٹایا ذکر کرنے کسے نو کوئی نہیں پتا کسے نو کوئی نہیں پتا اللہ حولہ ولا قواتہ اللہ بلہ دا کی ترجمہ اللہ فرما دے نے میرا ذکر فکر تے معرفت نہ کرے آ کر میں تنہوں خیر دے سارے خزانے اتا کر دے آنگا میں سیمپل دے تاورتے تو انہوں ایک ذکر دسنا تیو دا ترجمہ دسنا پھر میں نوں گوھر کر کے دسیوں کے اتنا کنہ سرور مل دے مثال دے تاورتے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ میں ہل بھی نہیں سکتا تیری مرضی دے بغیر کوئی شہ پھڑ بھی نہیں سکتا تیری مرضی دے بغیر بیماریاں تو شفاہ والتوں لے کے جاننا ہے غربتہ تو امیری والتوں لے کے جاننا ہے تنگیاں تو خوشحالی والتوں لے کے جاننا ہے اچھا میں ساتھا ترجمہ کرنا ہے آج تو بات تسی جیدو کہنا ہے نا پرائیویسی اندر مور سیکل چلا دے ہیں آفس بیٹھے ہیں بستر تے لیٹے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تے ترجمہ پتا کیسے ہنچ رکھنے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ یا اللہ میں تے کھکھلا بڑھا تے لا حول ولا قوت الا باللہ میں جنہ میں کھکھلا ما میرا عقیدہ ہے وے ساریاں طاقتان دا مالک تو ہوئے اللہ دی قسمیں عدر ویشا دلو مل جا کے ساریاں طاقتان دا مالک میرا رب ہے جو کچھ میں انہوں عطا فرمایا میرے رب نے عطا فرمایا طاقتان دا مالک رب ہے توفیق دا مالک رب ہے قوت دا مالک رب ہے اے ذکر مارفت دے نال کریا کر سمجھ کے کریا کر رکھتے والے ذکر دے نال تے نوں مارا موٹا عجر تے مل دا فار ملٹی تے پوری ہو جان دیئے لیکن یہ ذکر تیرے لئے شفاہ نہیں بندا یہ ذکر تیرے قلب دا سرور نہیں بندا یہ تیرے دماغ باستے راحت نہیں بندا لو جی دعا میں کرنا محبتنا آمین کرنا اللہ سانو مارفت والا ذکر نصیب فرما دے اللہ سانو سمجھ کے مانا مفہومتے غور کر کے اللہ ذکر کرن دی توفیق تا فرما دے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے اکل مند لوگان دی نشانی بیان فرمائیے فرمایا اللہ سانو مارفت والا ذکر نصیب فرما دے اللہ سانو مارفت والا ذکر نصیب فرمائیے اینج نئی والا ذکر اللہ ہے جنہ دے مرکز بیٹھے ہونا مرکز ابن القیم رحمہ اللہ آپ صاحب نے اپنی یہ کتاب جلے آئے کہ ایک بندہ ہزار دفعہ کہیں دے سبحان اللہ لیکن انہوں مانے دا کوئی نہیں پتا مطلب دا کوئی نہیں پتا سبحان اللہ بھی پڑ دے تے شرک دے گدے تے سوار بھی رہن دے سبحان اللہ بھی پڑ دے تے رب دے کے لئے شکوے بھی کر دے تے ایک بندے نو مانے دا پتا ہے سبحان اللہ میرے اللہ دی ذات وی پاک ہے میرے اللہ دی بات وی پاک ہے میرے بارے میرے اللہ دا فیصلہ وی پاک ہے میرے اللہ دی شریعت وی پاک ہے میرے اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات بات ہر شے پاک ہے حفظہ فرمان دینے ہو سوچ سمجھ گے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں دے فرمایا جڑا اللہ پاک نے عجر و سعبدہ ترازو لائے و سبحان اللہ دھملہ المیزان اکدفہ سبحان اللہ کہیں دے او اجر و سواب نل ساری دا سارا ترازو پر جاندہ اطلو ما اوحیا الیک من الکتاب واقم صلاة ان صلاة تنہا عن الفحشائی والمنکر والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعو اینی اینی دوروں اینی اینی محبتنا آلے محبتنا آمین گا دو اللہ سانو محبت وڑا ذکر دے دے یا اللہ رکھتے والا نہیں ایسا ذکر دے دے جڑا ساڑے انگنگنو تو کے دے پالش کردے اللہ سانو مارفت والا ذکر کرن دی توفیق اتا فرما دے اچھا جی ہونے تیسری جڑی میں تو آنا گال کرنی ہے نا بابے ہو توجہ نرا مروہ رکھے آجے اللہ جاندہ پتہ نہیں پھر زندگی نے وفا کرنا ہے کہ نہیں کرنا موڑ موڑ امنا بات آیا جانا ہے کہ نہیں آیا جانا میں چاہنا کہ میں اپنی پندیس سالہ تیس سالہ زندگی اندر جو سکھے ہیں نا ایک خطبے دے اندر تو ہڈی نظر کر دیا اوئے زندگی ذکردہ نام جے اے دے ہزارہ فائدہ جے ہر نبی ہر ولی ہر سیابی ذکر 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 ہی کردہ رہا جے آج جسی ذکر بھی کرنے ہیں غیبتہ بھی کرنے ہیں ذکر بھی کرنے ہیں شرک بھی کرنے ہیں ذکر بھی کرنے ہیں بھدات بھی کرنے ہیں ذکر بھی کرنے ہیں تے ساڑے دل اجڑے اجڑے نے اوڈی وجہ آئے میں ساڑے ذکر اندروں محبت نہیں رہ گئی ساڑے ذکر اندروں معرفت نہیں رہ گئی اور تیسری بات ہے ذرا پوری محبت نہ توجہ کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک دا ذکر کردے سن میرے علاوے کیوں ٹھہر ٹھہر کے کردے سن تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا ذکر روک روک کے کردے سن آجی صاحب آ کوئی ذکر نہیں سمالہ 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 وہ کئی بندے ہاتھوں زی حاصدیوں پہ اللہ جاندہ کلجہ پھٹ دائے اینے دکانمی بند کیتی ہے اینے وضو بھی کیتا ہے یعنی نیند بھی چھڑی ہے مسجد اندر بھی آیا ہے ایدر بے کو آیا کی نا بیٹا ذکر کر رہے ہیں اگر اب دی توہین کر رہے ہیں ایک بندہ تو اٹیچو اپنے ذکر اندر ٹھہراؤں پیدا کر لے میرے واسطے مولانا سلفی واسطے ساڑے ساری اندھی نجات واسطے اس میں اجدہ خطبہ کافی بیٹے تیرو رفولی دین والی سنت یاد آمن بل جہر والی سنت یاد ہے پیر ملان والی سنت یاد ہے تو یاد رہنی چاہیے دیئے تینو ترمزی علی سننے بھی دعوود والی ام سلمہ والی روایت یاد نہیں حضرت انس والی روایت یاد نہیں نبی پاک دی ہے سنت یاد نہیں کہ نبی پاک اللہ دا ذکر کر دے سن ٹھہر ٹھہر کے کر دے سن رک رک کے کر دے سن ادیس لنہیں پڑھے ہیں ایک ایک لفظ نو لمبا کر کر کے پڑھ دے سن ایک ایک لفظ نو کھول کھول کے پڑھ دے سن سلفی صاحب یمد دوہا مدہ سبحان اللہ الحمدللہ وہ ایدھر بے ہوئے تو الحمدللہ کی کیا تیرے سینے ٹھنڈ پہنی الحمدللہ آج جو کچھ دیتا ہے میرے بیکھئے ہو جو کچھ دیتا ہے رب نے دیتا ہے میں تریف بھی ربدی کرنا تے میں شکر بھی رابطہ کھانے یار جڑے نماز تو بات بیٹا 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 نماز تو بات جڑے تیتی تیتی دفعہ نہیں پڑھ سکتے وہ بخاری شریف دی روایہ تھے دس دس دفعہ پڑھ لو سبحان اللہ سبحان اللہ دس دفعہ پڑھ لو تیتی دفعہ نہیں پڑھ سکتے سہیر رہتے میں حوالے تھے ذمہ دانا پنجی پنجی دفعہ پڑھ لو بلکہ اے اسی تدادتے عمل نہیں کر دے اے اس تدادتے بھی ذرا عمل کرو ہر نماز صبح پنجی دفعہ شبحان اللہ پنجی دفعہ الحمدللہ پنجی دفعہ اللہ اکبر اگلی گالی سنو پنجی دفعہ لا الہ الا اللہ سوٹ بڑا بدل بدل کے پانے ہیں کڑیاں بڑیاں بدل بدل کے پانے ہیں گٹی نمیں باگل دی رکھنے ہیں ٹھار ٹھار کے پتر آج کوئی پوچھے نا کہ جمعہ پڑا مولی صاحب کی کہا گیا سن وہ کہنا منود ساری انگلان پو لگئی انہیں ایک گالو کہا گیا سن ٹکرا نہ مارو تے ذکر نو چھلنی تے زخمی نہ کرو ٹھار ٹھار کے رک رک کے لطف لیلہ کے ذکر کرنا تو اٹھا کام میں تو اٹھلی خیر و برکت دے سارے دروازے کھول دینا رب العالمین دا کام میں جیدو کلے نماز پڑھ دیو نا اہوی نبی پاک دی سنت ہے میرے حال دیکھنا اللہ اکبر سے ابا بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیدو سورہ فادیہ پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ثم یقف پھر نبی پاک ٹھہر جاندے ہوئی بولو پھر نبی پاک ٹھہر جاندے کیوں ٹھہر جاندے تو انہوں پتہ ہے نا جیدو بندہ کہندہ ہے بیماریاں دے اندرے کرزیاں دے اندرے تکلیفاں دے اندرے تنگھالیاں دے اندرے تے ٹڈوں کہندہ ہے پوری محبت دینال مارفت دینال الحمدللہ رب العالمین جن حلات اندر بھی سا پورے پیا کرنا گلے کوئی نہیں شکوے کوئی نہیں اللہ تو رب العالمین تیری اطریفہ کرنا اور کاموں کی تو آنے والوں گجران والا تے موڑے منبا تو آنے والوں مولتے رب پوندہ ہے دکھانچ دبے آج دو کہندہ ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرشتی آج کہندہ نے حامیدانی عبدی فرشتی و احلو میرا بندہ کسے دربار تھے نہیں جے گیا کسے مزار تھے نہیں جے گیا حامیدانی عبدی مجدانی عبدی مولا سلفی میں تھے ذوق خطابت اندر کدی کدی یہ گل کہی نہ جڑے نبی پاک الحمدللہ کہہ کے کھلو جان دے سین الرحمن الرحیم کہہ کے کھلو جان دے سین منو انجی لگ دے راب دا جواب سن دے سن تینو راب دا جواب سن دا چاہی کوئی نہیں تینو صرف کالی پہی ہے کہ دوہ دو دوہ دو میں نمازنو مغلو لاکے کیمیں دفتر چلا جاتے کیمیں دکانچ چلا جاتے اے بیٹا تیری زندگی دا روگے اے تیری زندگی دا پھٹنے اے نا پھٹنو سین دی کوشش کر میں ہر خود بھی اندر نوجوانہ دی زین سازی کرنا میں ہر خود بھی اندر اپنے نوجوانہ نو کہینا بیٹا تو اڈا مسئلہ سیلری نہیں تو اڈا مسئلہ ویزا نہیں تو اڈا مسئلہ تو اڈی نماز اندر ٹھہراؤ نہیں تو اڈے ذکر اندر ٹھہراؤ نہیں جنی محبت نہ ہونا سینہ اٹھار دیو والا ذکر اللہ ہے بڑی وڈیش ہے جے رب دا ذکر خرابی ساڑی اندر جے غفلت ساڑی اندر جے حضراتِ زیوکار میں اللہ پاک دی توفیق دینا تو انہوں تینگلن دا سینہ انہیں ذکر محبت نہ کرے یا کرو جویں پیارے انہوں یاد کر دیو انجی پیار محبت یا را جیڑا پیار نہ ذکر کرے اوڈ کو غیبت نہ لی ٹائم ہند ہے اوڈ لی لڑا لی ٹائم ہند ہے اللہ دی قسم چوکے کہینا اکی تے مسائل نانا دسڑے اون تے تسی انجنا موبائل استعمال کرنا اللہ دی قسمیں موبائل نو دیکھن نو دیل نہیں کرتا تو ساری جوانی پر باد کر بیٹھیں سارا کار پر باد کر بیٹھیں تم ہی دیتا عورتیں جڑیاں میں تین باتاں کہیانے پلے بان لے عدد دا خیال کرنے تے کمرے دی لائٹ بند کر کے ربنا مجان مناجات کرنی آنے پیار مبدیاں گلنہ کرنی آنے تے ہمیشہ کرنی آنے ذکر تو پوری پوری برکت لینی چاننا ہے محبت نہ کریا کر معرفت نہ کریا کر رک رک کے ٹھہراؤ نہ کریا کر چوتھی گل سنو پھر انشاءاللہ اس تو بعد پنی میدے چھٹی گل بیان کر کے نماز کھڑی کرن اطلو ما اوحیا الیک من الکتاب و اقم صلاح ان الصلاة تنہا ان الفہشائی والمنکر والا ذکر اللہ ہے چند بندے اچھی بول دیں جڑے بار بیٹھے ہونا والا ذکر اللہ ہے ہوڑی ہوڑی کہو والا ذکر اللہ ہے اکبر والا ہو یعلم ما تزنعون کنی محبت نہ ذکر بیع کرنے تھے کنی معرفت نہ کرنے کنی سواد لے لے کے ذکر کرنے نہ ٹھہر ٹھہر کے اللہ فرما دینے یہ اور کوئی نہیں جاندہ تھے میں جاننا جس رب نے مل پانے میں تیرا رب جاننا والا ہو یعلم ما تزنعون میں نو پتہ ہے تو کنی ہیں تیوہ چو کنی محبت دینال میرا ذکر کرنے جتو ساری زندگی نماز ہی ٹھیک نہیں ہونی ساری زندگی لا الہ اللہ دی سمجھ نہیں آنی اگلی گا سن لو جے ذکر کڑو پوری طاقت دے قوت دے تصیرتے شفا لے نا چاندے ہو اللہ پاک نے قرآن پاک دیا دوہتہ اندر فرمایا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرَ اللَّهَ لَكُمْ تُفْلِهُمْ ذکر تو اگر سو فیصد ریزلٹ لینے نا مسلمانوں اللہ فرما دینے پھر ذکر کسرت نہ کریا کرو بہت زیادہ کریا کرو ذکر نونا کسرت نہ جڑا بندہ کر دے نا تداد ودای جان دے نا اللہ فرما دینے جڑا تداد ودای جان دے اسی اپنیاں محبتان ودای جان دے او دی تداد ود دی رہن دی اسی پھر برکتان دے سارے دروازے ہی کھول دینے مثال دے تو عورتے تو اڈیز زندگی دے تمام مسائل دا حال لے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِلَّا مثال دے رہے تو اسی کل پڑھے لَا حَوْلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِلَّا سو دفعہ کنی دفعہ سو دفعہ تا انہوں رزلٹ نظر نہیں آیا دو دن تن دن چار دن سو دفعہ پڑھے آئے رزلٹ نہیں ملیا پھر تسی کر دی رہا ہے دو سو دفعہ پھر کر دی رہا ہے تن سو دفعہ پھر ہوری ہوری کر دی رہا ہے اچھا شیطان ہے تو انہوں بدل کرنے ہیں انہیں پتا کی پھوکنے ہیں پڑھ لی رہا ہے دو سو دفعہ کوئی لب آئی انہوں کہنا ہے جو میں لب ہے وہ جہان اندر کے سنہوں لب بھی نہیں ساکتا مالی دا کم پانی لانا یہی لال چی تھوڑے راب نہ دوے دی اللہ دی گس میں پھر بھی اسی راب دے حکمہ دے بجے یار مالی دا کم پانی لانا تے پر پر مشکاں لاوے تے مالک دا کم میں پھل بھل لانا او لاوے یا نہ لاوے او جے نہ سنے دے در دست دے او کڑے در تے جانا جے او نہیں نہ سن دا تے لادی قسمے ویودیاں محبتا جے او نہیں نہ فوری قبول کر دا تے ویودا پیار جے کہتے اللہ پر دے چاہ کر کے دست دوے تیرے ذکر محبت والے ذکر دا کنہ ملے تے توں کہیں یا اللہ ساری زندگی میرا کوئی ذکر قبول کر کے دنیا تے نہ عطا کریں اللہ میرا سارا کو جی اپنے کل جمع کر لے حضراتیں زیوکار جے چاندے ہونا تو اڈا ذکر تو اڈے لئی نور بند جائے سرور بند جائے شفا بند جائے پھر چوتھا کرنے والا کام میں وزکر اللہ کثیر اللہ اللہ کم تفلہون ذکر دیت داد وڈانا تو اڈا کام میں رحمتاں رحمتاں برکتاں برکتاں کر دینا رب العالمین دا کام میں شایخ صاحب نے کنے پکھے چلائے نے ایک دو تین چار پانچ چھے تے سات ہون میرا الوے کیوں سیاڑے بندے بیٹھے ہو وانڈ سونی کر لائیں دیو تیانا وانڈ کرے ہو ستاں پکھیانا گرمی نہ جائے ہوا پوری نہ ملے آٹھ کری دینے کے چھے کری دینے آٹھا نال بھی اگر ہوا پوری نہ آئے یا سارے بولو رسروں سے بیٹھے ہو اٹھا نال بھی ہوا پوری نہ آئے تے دس کری دینے تے دسانہ بھی پوری نہ آئے تے دنیا دے کم میں جو بڑا سی آنا ہے آپ صاحب جو نبے فٹ دے بور کرے ہیں پانی نہیں ملے آ تے سو دے جانے ہیں ایک سو دس دے جانے ہیں اوے ذکر دی تداد بڑھا فرمایا پنجمی گال سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے قرآن کہہ رہے ہیں والا ذکر اللہ ہے اینج نہیں والا ذکر اللہ ہے اوہ بڑی طاقت جیو اللہ دا ذکر اوہ بہت بڑی چیز دی اللہ دا ذکر لیکن اگر وہ محبت علا ہوئے اگر وہ مارفت علا ہوئے ٹھہراؤں والا ہوئے کسرت والا ہوئے پنجمی گال سننا اے ریڈ دی ہڈی ہوں بندے دی ریڈ دی ہڈی ٹوٹ جائے نا تے بندہ مذہور ہو جاند ہے جیس ذکر چاہ پنجمی گال نہیں نا پھر ٹک رہی مار دا رہیں گا پھر فار میلٹی پوری کر دا رہیں گا پنجمی گال کھڑی یہ جیدوں میں اللہ پاک دا ذکر کرنے نا یقین نل کرنے اے کہنے میں جنہ میں گناہ گا رہا میرا رب بخشنا آرے سارے خالی جا سکدینے میرا رب میں نو خالی نہیں لٹائے گا واہ بابیاں میں تیرے تو قربان جاواں داڑی دیوار بھی چٹے گجرامالا دے باسیو سر دیوار بھی چٹے ہڈیاں لاغ رو گئیانے تبا بھی دا یقین نا آن دینے والم اگم بے دعا ایک رب شکیہ یا اللہ داڑی دیوار شر دیوار چٹے ہو گئے ہڈیاں جواب دے گئے ہیں گوشت جواب دے گئے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بے دعا ایک رب شکیہ اللہ آج بھی تے نو پکار کے میں نا امید نہیں آج بھی تیرا ذکر کر کے میں نا امید نہیں اور لوگو نا امیدی کو فرجے شیطان جس بندے نو نا امید کر لیندہ ہے اللہ دی کزمیں اور دے گوڑیاں ساری ہیں انہیں کیاں لوٹکے لے جاندہ ہے تیری عمر ستر سال ہو گئی ہے پتر نہیں ملے آ امیدان پھر بھی رکھنی آنے تیری عمر اسی سال ہو گئی ہے شفاہ پھر بھی نہیں ملی امیدان رکھنی آنے تیری عمر پنجاز سال ہو گئی ہے رزق عجیبی نہیں ملی آ دے پوری امیدان رکھنی آنے پنجوی گالے آپ نے ذکر اندر یقین پیدا کر لینے چڑا بندہ یقین دے نال ذکر کر دے اللہ فرما دے نے میں اس بندے نوں کدی بھی رد نہیں کر دا اوہ شوقتِ یقین نال اذکار کر لینے شوقتِ یقین نال اذکار کر لینے ایک وار نہیں بار بار کر لینے رب دے دار نالو ہور کوئی نہیں ہور دار بندے آ اللہ دے در تو علاوہ ہور دار کوئی نہیں ہو اللہ دے کار تو علاوہ ہور کر کوئی نہیں ہو چھتی دے ستمی گل کر کے انشاءاللہ میں نماز کھڑی کرنا جے چاننا ہے تیرا ذکر طاقت وڑا بند جائے تے یقین پیدا کر اگر کئی لوگانوں میں اللہ الالانے گلان کر دیاں بیکھی ہے کہ ساڑی دے رب سن دا ہی نہیں اے تو دعا نہیں کر دا ہیلو دعا نہیں کر دا اور شاید صاحب بڑیاں کی تیاں نہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ تخیر ہو رہی ہے تھی اندر بھی حکمتیں یقین اپنا مستحکم کر تے جے چھٹی گلتیں نو سمجھا جائے اے مسنون ذکر کریا کر قرآن دے ذکر کریا کر نبی پاک دے ذکر کریا کر اچھی بولو سنو نویں ذکر کڑندی لوڑ لوگانے طریقے بھی نویں کر رہے کوئی لیٹاں بند کر رہے ہیں کوئی مسجد اندر ڈانس کر رہے ہیں کوئی مسجد اندر پگڑے پا رہے ہیں وے اخلو شیطان کڑے پاسے لے گیا ہے اے اپنی الفاغ بھی مسنون رکھ اپنی باٹی لینگویج بھی مسنون رکھ اے وجد اے پنگڑا اے لائٹاں بند کرنیاں رکھ سو سرور دے معاملے اے دین دے ذکر اندر نہیں ویسے میں تو آٹھے گولے گالے پوچھنی ہیں وڈیٹو وڈا پیری ماں ایک ذکر بنائے تو ایک ذکر میرے نبی پاک دیاں بلیاں نو چھو کے آئے اے جیڑا ذکر میرے نبی پاک دیاں بلیاں نو چھو کے آیا ہے پورے جگد علامہ فہماتے پیروی ملکے کو ذکر بنان اچھی بولے ہو سارے بولے ہو میرے نبی پاک دی بلیاں نا جپیاں پاک یا انوالے ذکر دے ایک ہرفتہ بھی مقابلہ ہو سکتا اے جے میرا مسلک اے جے میری دعوت ساری برکت نبی پاک دی سنت اندر ہے ویسے قرآنی ذکر یاد کرو نبیاں دے ذکران چھو اے نا لطف مسنون ذکر اندر طاقت ہے حضرات عزیوکار وقت ہو گیا آخری دو مندے اندر میں گل مکمل کرنا فرمایا اتلو ما اوحیا الیکا من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہان الفہشائی والمنکر والا ذکر اللہ ہونتے آخری کلمہ نے آخری کلمہ نے گوئی اپنی نوٹ کر لو اتلو ما اوحیا الیکا من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہان الفہشائی والمنکر والا ذکر اللہ والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنون جنہی معبد نہ ذکر کرنا ہے جنہی معرفت نہ ذکر کرنا ہے اے در وی جنہی چپکے چپکے ذکر کرنا ہے تے جنہی یقین نہ کرنا ہے جے کوئی نہیں جاندہ تے تیرا رب سارے ہی تیرے معاملے جاندہ ہے واللہ یعلم ما تسنون آخری گل شروع لو پھر انشاءاللہ نماز کھڑی کریے اور لوگو ذکر زندگی جے ذکر توحید جے ذکر نبی دی سنت جے ذکری تو اڈی غزا جے ذکری بچاؤ دا شمان جے ان حالات اندر بھی اللہ دی قسمیں جے اسرائیلیاں دا ستیا ناز کروانا چاندے ہو راتہ نوٹ کے کیا کرو اللہم انہا نجالوکا فی نورہم وناؤ زبکا من شرورہم اللہم انہا نجالوکا فی نورہم دعا میں ایک دفعہ پڑھنا خطبے دی اندر اعل قبولیت دی کڑی جے اے میں بدعا کرنا بخاری دی بدعا پڑھ کے ذرا وجہ دندر آکے آمین کہہ دیا جے اللہم انہا نجالوکا فی نورہم وناؤ زبکا من شرورہم اللہم انہا نجالوکا فی نورہم وناؤ زبکا من شرورہم اینج نہیں اللہم انہا نجالوکا فی نورہم وناؤ زبکا من شرورہم آمین دیل دی کفید راب جاند ہے ساکب صاحب نے پوچھ لو دے لے کر رہے آسی اللہ کہتے میری حکومت اعلان کرے کہ فلسطین دے جہاد واسطے اعلان ہو گیا ہے اللہ دی قسمیں موڑ امن آباد جمع پڑا نہیں جا مانگی اللہ دے فضل دے نال غزے اندر جا مانگی سینے ٹھنڈ پاؤ اسرائیلی یہودیوں کا ایک علاج اسرائیلی یہودیوں کا ایک علاج اسرائیلی یہودیوں کا ایک علاج فلسطین سے رشتہ کیا فلسطین سے رشتہ کیا جن نے سادی بار بیٹھی ہو فلسطین سے رشتہ کیا اطلو ما اوہیا الیکا من الکتاب و اقم السلات ان السلات تنہا ان الفہشائی والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ ہو یا لم ما تزناؤن ستمی گال جے تو ہی پلا آئے ڈی نا جنو پنجابی چاندے نے نا شیخ صاحب آکی کیتا جے کیتی کرائی خوچ پہ گئی اچھے میں پیونی اپنے پوتروں دا پتر میں ای نی پوتر میند کیتی یوں انڈ تھی آکے کیتی کرائی خوچ پاتی یوں جے ستمی گال دا تو سی خیال نہیں نہ کیتا اے پنجابی جال ہے جملہ پھر تو اڈی دے فیٹ ٹانا جے کیتی کرائی خوچ پہ جائے گی ستمی کام بتا کرے جے چاندیوں ذکر طاقت دوے سرور دوے نور دوے شفاہ دوے حلاوت بڑ جائے دعا کریں اللہ ذکر دا مٹھا لادے آمین اے بادشاہ ہو جائے جنہوں ذکر دا مٹھا لگ گیا اللہ تنہائی اندر ذکر دا مٹھا لادے اللہ پرائی ویسی اندر ذکر دی توفیق دے دے ستمہ کام بتا کرے انہی دیر تک کوئی نہیں جے فیدہ ہونا ہے انہا ستہاں اٹھاں دسہاں چیزان دا ٹوٹل میں تمیدی طور تھے تین بیان کی تھی یعنی چھے خطبے بیان کی تھی ستہاں اٹھاں دسہاں شہمان دا کوئی فیدہ نہیں جے جے دسہاں کام نہ کی تا دسہاں کام میں جے ذکر دی پوری پوری برکت لینا چاہنا ہے پھر پریز بھی کریا کر کی کریا کر پریز ہن میں دسہاں شیخ صاحب اوہ ذکر کی کرے جیڑا ذکر غیب دا دے کی رہے چوئی بار نہیں نکل دا جیڑا ذکر حسد چوئی بار نہیں نکل دا انہا تیرا سینہ تانگ کجہ انہا تانگ نہیں جنہا تیرا سینہ تانگ ہو گیا ہے ارگلے تیرا دماغ منفی و باڑے کھاندہ رہن دا ہے منفی و باڑے کھاندہ رہن دا ہے اور پریز کر غیبت تو پریز کر اور جگت بازی تو پریز کر پریز چوئیاں کہنٹیاں چاہے تجھے کہوں نے شیخ صاحب میکسیمم علیل اکثر زیادہ تو زیادہ سے کنے کے لفظ بولنے نے چلو چوئی نہیں تھے چوئیاں کہنے زیادہ تو زیادہ اچتاری لفظ بولیا کرو کنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیڑا بندہ دنیا دی ہے جیز گلہ بوتیاں کر دا ہے ذکر تھوڑا کر دا ہے اللہ پہلہ عذاب ہو دیتے ہیں سٹ دے ہیں اللہ ہوتا دیلی سخت کر دیں دا چمیتے جمعہ پڑے گا لیکن کسے جمعہ دا ہو دیتے ہیں سر نہیں بیٹا چنچن کے لفظ بولنے ہیں کڑکڑ کے لفظ بولنے ہیں تھوڑے لفظ بولنے ہیں غزہ آلہ تو آلہ کھال ہوئے تھے علاج بالغزہ دے مہر اے کوئی شاتھی بیٹھے ہونگے آلہ تو آلہ غزہ کھالو پرندے کھالو دیسی کیوں کھالو اجھے پریز نہیں جسم نو غزہ اثر کر دی اس سے طرح میرے پہ آئی ہو روحانی زندگی واسطے اے غیبت زہر قاتل زبان دا لچرپن زہر قاتل جو کچھ لکھے آئے بیچر نصیب ساڑے اہوئی توں لیڑا اہوئی میں لیڑا پاؤ تیریاں میریاں آکڑا کس کارے توں ہی ٹی پیڑنا تے میں ہی ٹی پیڑنا صدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ توں لیڑا نہ کچھ میں لیڑا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اہوئی توں سینہ اہوئی میں سینہ میرا تیرا پلوانا کی چگڑا نہ توں رہنا اے در وے اے در وے میں نے بہت ہی گلانی آنڈی ہیں تنہائیدہ ذکر قبردہ دیوائی پتہ نہیں گانے سننے بیٹا بڑے سن لڑے بچہ نہیں بیٹا اہو بیٹا نہیں نہیں بیٹے کنڈ پچھے بھی کسے دیکھ خلاف تیری گھڑی دی اندر بیٹا غیبت نہ ہوئے تیرے کمرے دی اندر غیبت نہ ہوئے جتوں تک تیرا ہتھوہ سے چلتا ہے لوگاں دیا زبان نہ رو قبردہ دیوائی رابدہ ذکر تنہائی دا مناجات کرنیا سکھ اپنے رب نہ باقی یاریاں سب خواریاں نے خواری ہوں ڈینے لوگ ایک کو یاری کر لے رہا باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہ ربدیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہیں جتیاں بازیاں میں اطلو ما اوحیئی لیکا من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشائی والمنکر ولا ذکر اللہ و لا ذکر اللہ اکبر واللہ یا لام ما اللہ تعالی فلسطینی یا دی مدد فرما اللہ تعالی جڑے فلسطینی مجاہد کھڑے نے اللہ پاک فرشتیاں دینا لوں نہ دی مدد فرما اور اسی آخرتے پھر حکمران با اللہ اور حکومت دی خدمت گزارش کرانگے کہ سالوں اجازت دیتی جائے بازابطہ اعلان کیتا جائے تاکہ اس وقت جڑا مارکہ گھر میں اللہ پاک امت مسلمہ اور عالم اسلام اللہ پاک ظلبہ نصیب فرمائے جاندے جاندے کو تھوڑا جات دیلدہ بوجھ الکا کرو فلسطینیوں سے رشتہ کیا فلسطینیوں سے رشتہ کیا اسرائیلی یہودی کا ایک علاچ اسرائیلی یہودی کا ایک علاچ کم از کم اسرائیل تک دیواز جائے اسرائیلی یہودی کا ایک علاچ اللہم اینا نجالوک فی نہورہم و نعوذ بکا مل شرورہم اللہم اکفریہم بما شیطہ اللہم اینا نجالوک فی نہورہم و نعوذ بکا مل شرورہم سبحان رب رب العزت اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم مل شرورہم